نمسکر دوستو آپ کو میرے چننل میں سواغت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے جی پیٹ کے بارے میں جی ہاں دوستو جی پیٹ کی جو سوڈ فرم ہے اس کا جو فل فرم ہے وہ گریجوائٹ فارمیسی اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ جی دوستو آج ہم بات کریں گے جی پیٹ کے بارے میں جی پیٹ یہ ایک ٹائپ کا ایکجام ہوتا ہے یہ ایکجام کس لیے رہیاتا ہے اس کی کا ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو اس کی مت کیجئے گا اور ویڈیو ان تک دیکھئے گا تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جی پیٹ ہوتا ہے جی پیٹ میں ایکشلی ہوتا ہے جی پیٹ ایک ایکجام ہے جو کی ایک نیشنل لیبل ایکجام ہے یہ ایکجام جو ہے وہ ان کے لیے جو کی فارمیسی سٹوڈینٹ ہیں یا فارمیسی کر چکے ہیں یا دوستو جس جن لوگوں نے فارمیسی کر لیا ہو یا کرنے کی سونچ رہے ہیں یا مطلب جیسے فارمیسی کی ڈگری جسے کہتے ہیں بھی فارما بیچلر اور فارمیسی ان لوگوں نے جن لوگوں نے فارمیسی کر لیا ہو یا کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی ضروری یہ ویڈیو ہے تو دیکھیں کہیں تک تو دوستو جی پیٹ ہوتا ہے وہ میلی جو ایکجام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماسٹر ڈگری میں ایڈمیشن لینے کے لیے یعنی کی ایم فارم میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو جی پیٹ ایکجام دینا پڑے گا جی پیٹ کے تھرو آپ ایم فارم میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو دوستو جو جی پیٹ ہے وہ ایک ٹائپ کا جو ہے وہ نیشنل لیبل ایکجام ہے نیشنل لیبل ایکجام ہے جو کی کنڈکٹ کیا جاتا ہے اے آئی سی ٹی کے تھرو یعنی کی اے آئی سی ٹی ای آل انڈیا کاؤنسلنگ ٹیکنیکل فار ایڈوکیشن جی ہاں دوستو آل انڈیا ٹیکنیکل سوری کاؤنسل فار ٹیکنیکل ایڈوکیشن ٹیکنیکل ایڈوکیشن جی ہاں دوستو جو اے آئی سی ٹی ہے آل انڈیا کاؤنسل فار ٹیکنیکل ایڈوکیشن جو یہ جی پیٹ ایکجام ہے وہ اے سی ٹی کراتا ہے کس کے ڈائریکشن میں وہ کراتا ہے ایم ایچ آر ڈی ایم ایچ آر ڈی کے ڈائریکشن میں ایم ایچ آر ڈی کا مطلب ہوتا ہے مینسٹری مینسٹری آف ہیومن ریسورس ڈیبلیمنٹ ڈیبلیمنٹ جی ہاں دوستو جو جی پیٹ ایکجام ہے وہ نیشنل لیول ایکجام ہے منس آل اوبر انڈیا میں ایک ایک جام ہوتا ہے وہ اے سی ٹی کراتا ہے آل انڈیا کانسل فال ٹیکنکل ایڈیوکیشن کو سیلیکٹ کرنے کے لیے سوٹیول فارمیسی جیسے ایم فارم ایڈمیشن کے لیے جو بیچلرز ہوتے ہیں جو لوگ بی فارم کر لیتے ہیں جو بی فارم والے ہوتے ہیں بی فارم کمپلیٹ کر گئے ہیں بی فارم اپیئرنگ سٹڈینٹ ہیں ان کی جو اچھے کوارٹی کے جو ہوتے ہیں جو مطلب اچھے جو سٹیول ہوتے ہیں جو اچھے سٹڈینٹ ہوتے ہیں ان کے سیلیکشن کرنے کے لیے جی پیٹ کا ایکجام کروائے جاتا ہے اور ان کے تھو بی فارم والے جو سٹڈینٹ ہوتے ہیں جو بی فارم کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں وہ آسانی سے پوسٹ گیا جو دگری اینکیم جو ماسٹر ڈگری جسے ہم کہتے ہیں ماسٹر ڈگری میں ایڈمیشن لیں گے اس کے تھو جی پیٹ ایک جام کے تھو ماسٹر ڈگری میں ایم فارم ایم فارم میں موٹ لئے ہم اس کو کہیں سکتے ہیں کہ جو جی پیٹ کا ایکجام ہوتا ہے وہ ایم فارم میں ایڈمیشن کے لیے ہوتا ہے جو پروگرام ہے ایک ماسٹر ڈگری ہوتی ہے فارمیسٹی کی اس میں ایڈمیشن کے لیے جی پیٹ کا ایکزام ہوتا ہے جو جی پیٹ ایکزام ہوتا ہے پہ آن لائن بیس پہ پورا تین گھنٹے کا ایکزام ہوتا ہے اس کا رسکی ہم بات کریں ایکزام ٹائم کی تو یہ تھری آورز تین آور میں ہوتا ہے سی بی ٹی یعنی کی کمپیوٹر بیسٹ کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی کی یہ آن لائن ایکزام ہے پوری طریقے سے آر اوبر انڈیا میں ہیلڈ آن کیا جاتا ہے جی پیٹ جو ہے جی پیٹ میں سکور کے حساب سے انسٹیوشن سے انیورسٹی ہیں کانسٹوینٹ کولیز ہیں افیلیٹڈ کولیز ہیں ان میں ایم فارم میں ایڈمیشن ملتا ہے اب بات کریں اس میں جو ہمارا ایم فارم میں ایڈمیشن ہے ہے وہ ہمیں فائننس gak chain مینیمیند سیٹ پہ بھی ملتا ہےcribed mention اسے تو ہیں کہ ہم کہیں یہاںد پہ جی پیٹ کی کرتے آپ کہی یہ سلام ہےDB جی پیٹ کے ہی کیوں ہمیں ایڈمیشن لیں گے Kom cords شکریف کے بھی ہیں میں ایسالiad سیکھ fluctuations جگہرے ہوتے ہیں ہم اگر جی پیٹ کو آئی فائی کرتے ہیں تو اس میں جو ہوتا ہے ہمیں جو اسکورنگ ہوتی ہے اسکورنگ کے اکورڈنگ ہمیں وہاں سے اسکولر سے مل جاتی ہے جو گورنمنٹ ہے اس سے ہم اسکولر سے لے سکتے ہیں اگر جی پیٹ کوالی فائی کیا ہے تو اسکولر سے بھی مل سکتی ہے اینڈ ادھر فائنینسیل آسسٹ آسسٹ ٹینس بغیرہ مطلب ادھر فائنینسیل چیزیں مل سکتے ہیں لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے جی پیٹ میں اسکورنگ کیا ہے اسکورنگ کے اکورڈنگ یہ ہم اس کی جی پیٹ ہے اس کو اکزام کرتے ہیں جو جی پیٹ کا اکزام ہے وہ آل عرب انڈیا میں کیا آتا ہے ہم اس کی کیا اکزام کے لیے جو اکزام کے لیے جو اکزام کیا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے یہ ایم فارم میں ایڈمیسن لینے کے لیے جی پیٹ ایک جام کرا آجاتا ہے تو اس میں جو کرائیٹریہ ہے وہ بی فارم کم سے کم بی فارما ہونا چاہیے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دی فارم کرنے کا ڈائریک لیٹرل انٹی کے تھروں بی فارم ایڈمیشن لیتے ہیں بی فارم کمپیٹ کرتے ہیں چاہے وہ لیٹرل انٹی کے تھروں بی فارم کمپیٹ کیا ہو چاہے وہ لیٹرل انٹی کے تھروں کیا ہو کمپلیٹ بی فارم تو وہ لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جو ہمارا نیکس ہے اس میں بی فارم لیٹرل انٹی سے کیا ہو چاہے فریس میں بھی فارم کیا ہو اور اس میں جو پیرنگ سٹوڈنٹ ہیں ہوتے ہیں جو بی فارم لاسٹ یر میں ہیں وہ بھی اس اگزام کے لیے جی پیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بی فارم لاسٹ یر سٹوڈنٹ بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں لاسٹ یر سٹوڈنٹ بھی اور اس کا جو جو لوگ بیٹک کیے ہوتے ہیں فارم لاسٹوٹیکل انٹ فائن کیمکل تیکنولوجی سے یا اس کی کوئلینٹ یلیجویلٹی آکھتے ہیں وہ جی پیٹ کے لیے یلیجویل نہیں ہیں یعنی کی جو بیٹک کے سنڈے فارماسوٹیکل کے انسٹی وغیرہ سے اگر کیے ہوئے ہیں تو وہ جی پیٹ اگزام کے لیے نہیں ہے وہ لوگ جی پیٹ کا اگزام نہیں دے سکتے ہیں اونلی وہی لوگ دے سکتے ہیں جی پیٹ کا اگزام جنہوں نے بی فارم کیا ہو بی فارم کرنے کے بعد آپ جی پیٹ اگزام کے تھوڑ ایم فارم میں آسانی سے ایڈمیسن لے سکتے ہیں اس سے آپ کو گورنمنٹ سے ہماری جو جن گورنمنٹ ہے اس سے آپ کو پوری طریقے سے ہیلپ ملے گی سکولر سپ آپ کو ملے گی تو اسی دی ہم جی پیٹ کا اگزام دیں گے بھی فرم بالے تو دوستو یہ تو ترہا کچھ جی پیٹ کے بارے میں دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک اہتر تک بنے رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائی کے مانا بھلی اگر بھی دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی